اسلام علیکم آج شنو کرتے ہیں آل احمد سرور یہ ایک بہت بڑے عدیب رہے ہیں عدیب بولتے ہیں جو کسی کو تحزیب سکھانے والا شخص یا عدب سکھاتا ہے لیٹریچر وغیرہ سکھاتا ہے اسے عدیب بولتے ہیں تو یہ اردو کی دنیا میں بہت بڑے عدیب رہے ہیں اور 1911 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 2002 میں اس دنیا سے چلے گئے اب دیکھیں اس کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس میں کیا ہے آل احمد نام سرور تخلص یعنی پولٹری نیم سرور تھا ان کا بدائیوں کے رہنے والے تھے ابتدائی تعلیم یعنی جو سٹارٹنگ بچپنے کی جو ایڈیوکیشن ہوتی ہے یعنی ابتدائی تعلیم کے بعد سینٹ جونز کالیج آگرہ سے بی ایس سی کی بیچلر آف سائنس اور علیگڑ مسلم یونیورسٹی سے پہلے انگریزی اور پھر اردو میں ایمے کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی میں بھی ایمے کیا اور اردو میں بھی ایمے کیا ماسٹر آف ہارڈس 1934 میں علیگڑ میں انگریزی کے اور 1936 میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے یعنی کہ ٹیچر رہے ٹھیک ہے اور لیکچرر یا ریڈر آج کل بولتے ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر ٹھیک ایک سال رضا کالج رامپور کے پرنسپل بھی رہے یعنی ایک سال تک وہاں پہ پرنسپل بھی رہے رضا کالج جو کہ رامپور میں ہے یو پی میں ٹھیک ہے بعد میں لکھناؤ یورسٹی کے شعبہ اردو میں ریڈر کی حیثیت سے اس کے بعد کہاں گئے لکھناؤ یورسٹی وہاں کے جو شعبہ اردو یعنی دپارٹمنٹ اف اردو میں ریڈر کی حیثیت سے کام کیا انیس سو پچھپن میں پروفیسر کی حیثیت سے illegal muslim university واپس آگئے کب آئے واپس 1955 میں اس سے پہلے کب آئے تھے مطلب پڑھنے بھی آئے تھے اس سے پہلے جو ہے یہ 1934 میں اور 1936 میں یہ lecture ہوئے تھے ٹھیک ہے ایک بار انگریزی کے اس کے بعد اردو کے یہ بہت بڑی بات ہے آج آج کے زمانے میں کسی اس کو ایک لیم گے جاتی دوسری آتی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گائز 1900 town سے retirement تک اسی university یعنی illegal muslim university میں شعبہ اردو کے پروفیسر یوں پروفیسر اور صدر ٹھیک ہے کہ فرائز انجام دیئے یعنی کہ اس کام پہ لگے رہے صدر بنے رہے ہیں نا شرور صاحب 18 برس تک انجمن ترقی اردو ہند یعنی یہ ایک انسٹیوشن ہے ٹھیک ہے اردو development کے لیے تو اس کے یہ جنرل سگریٹری بھی رہے لکھا ہے اردو ہند انجمن ترقی اردو ہند یعنی ہندوستان کے جنرل سگریٹری بھی رہے انہوں نے ہماری زبان اور اردو عدب کے مدیر یعنی کہ ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا اب دیکھتے ہیں گائز آل احمد سرور اردو زبان کے صاحب ترز عدیب اب ترز کا مطلب ہے ڈھنگ یا طریقہ عدیب کا مطلب ہے اردو مطلب لٹریچر سکھانے والا ہے نا یا آپ کہہ لیجئے کہ تہذیب سکھانے والا عدب سکھانے والا اسے بولتے ہیں عدیب تو باقی آپ سمجھ سکتے ہیں اور منتاز نقاد تھے نقاد کا مطلب آپ یہ سمجھ لیے کہ پرخنے والا دیکھنے والا ہے نا اچھی اور صحیح باتیں بتانے والا یا بری باتیں بھی بتانے والا ٹھیک تنقید ہے نا نقاد کیا کرتا ہے تنقید کرتا ہے یعنی ایک طرح سے انگلیش کا اگر ڈائیٹ مطلب لیں اس کا انگلیش ورڈ ہے کرٹیس آئیز ٹھیک ہے لیکن یہ اچھے سے کرنا پرخنا ایک طرح سے تنقید جیسے موضوع موضوع بولتے ہیں ٹاپک کو انہوں نے اپنی دلکش تحریر یعنی خوبصورت لکھاوٹ کے ذریعے ایک پسندیدہ اور شایستہ فن بنا دیا فن یعنی ہونر شایستہ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے ایک ماکول بہترین ہے نا یا لائق ایبل یہاں پہ دلکش تحریر مطلب یہ نہیں کہ اچھی رائٹنگ یعنی کہ دکھنے میں رائٹنگ اچھی کے علاوہ جو ان کا لکھنے کا جو اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ڈھنگ ہوتا ہے وہ اچھی تحریر ہے سرور صاحب کی تصانیف میں تصانیف بولتے ہیں لکھنا پڑھنا یہ سب کام میں تنقیدی اشارے ایک تو یہ تنقیدی اشارے انویٹر کومہ لگا ہوا ہے ڈبل ٹھیک ہے نئے اور پرانے چراغ یہ بھی انہوں نے لکھا تھا اس نام سے یہ شائع ہوا یعنی پبلیش ہوا تنقید کیا ہے یہ بھی انہوں نے بتانے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ تنقید کی ڈیفنیشن ہی بتا دی انہوں نے اس پہ ایک کتاب ہی لکھ دی عدب اور نظریہ مسرر سے بصیرت تک اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسرر تو خوشی کو بولتے ہیں بصیرت یعنی واقفیت یا سمجھ قابلِ ذکر ہیں یعنی کہ مشہور ہیں اور ان کو مطلب پبلیسٹی ملی یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ بہت زیادہ سریعام ہوئی اور لوگوں کے ذہن میں ہے یہ لوگ جو بھی پڑھنے لکھنے والے ہیں وردو کی دنیا سے وہ جانتے ہیں سلسبیل یہ بھی ایک کام تھا اس پہ بھی انہوں نے لکھا سلسبیل ہے نا انویٹر کاملہ لگوا ہے زوکِ جنو زوکِ یعنی زوک مطلب ہوتا ہے شوک تو جنو مطلب ہوتا ہے پاگلپن پاگلپن کا شوک آپ یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں آسان زبان میں سلسبیل جو ہے ایک ایکشلی کیا ہے کہ مسلم تھوٹس کے حساب مسلم یہ نا تیچنگ کے حساب سے جنت میں ایک چشمہ بھولتے ہیں جو پانی ایسا لگتا ہے بلکہ نکل لاؤ زمین سے تو اس چشمے سے پانی نکلتا ہے اسی چشمے کا نام جنت میں سلسبیل ہے ہے نا یعنی ایک چشمے کا نام جس میں پانی نکلتا ہے میٹھا پانی اس کا نام سلسبیل ہے تو اس پہ بھی انہوں نے لکھا ہے نا زوکِ جنو اور خواب اور خلش خواب تو جانتے ہیں آپ خلش یعنی کہ مطلب چوبن ٹھیک ہے ان کے شاعری مجبوع ہیں یعنی اس میں انہوں نے شیر و شاعری کیے کس میں؟ سلسبیل میں زوکِ جنو میں اور خواب اور خلش میں ٹھیک ہے پویٹری انہوں نے کی ہے خواب باقی ہیں سرور صاحب کی آپ بیتی ہے آپ بیتی یعنی کہ ریل لائف اپنے اوپر جو بھی گھٹنا گھٹی یا جو بھی حادثات رونما ہوئے ہے نا حادثات ہوئے یہ کس میں ہے ان کا یہ اس میں انہوں نے کلم بند کیا یعنی لکھا ہے خواب باقی ہیں میں اس بک میں مضمون چکبس لکھنوی ٹھیک ہے سرور صاحب کی ریڈی آئی تقریروں کے مجموعے تنقیدی اشارے سے ماخوز ہے ماخوز ہے یعنی ایکسٹرٹ کیا یا نکالا گیا یا لیا گیا ہے کس سے؟ تنقیدی اشارے یعنی ان کے ایک بک تھی تنقیدی اشارے اس میں سے نکال کے کیا لیا ہے؟ چکبس چکبس لکھنوی ٹھیک ہے اور اگلا چپٹر انہی پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لکھا بات چکبس لکھنے بھی جو انہوں نے لکھا ہے اور کس میں سے لیا گیا ہے یہ بک میں بک میں لکھنے کے لیے یہ تنقیدی اشارے ان کے ایک بک ہے اس میں سے نکال کے اس میں چھاپ دیا ہے بک میں ٹھیک ہے انسی آٹی کو یہ بک ہے ہماری کلاس ٹینٹ نوائی اور دو ٹھیک ہے اور گائس ریڈی آئی کا مطلب جہاں تک میں سانچ پا رہا ہوں ریڈیو میں جو تقریریں بغیرہ ہوتی تھی پہلے ایک زمانے میں آل انڈیا ریڈیو میں ہے نا تو اس وقت عدوی محفلیوں بھی سجا کرتی تھی ریڈیو بغیرہ میں صرف گانوں ہی گانے ہی نہیں چلتے تھے باقی باتیں بھی ہوتی تھی اب آج کل یہ دور تھوڑا تھوڑا ختم ہوتا جا رہا ہے ریڈیو والا بہرحال تو یہ تھی آج کی کہانی اس ویڈیو کی ذریعے ہماری زبانی ٹھیک ہے اور ٹپک کا نام ہے آل احمد سرور اور یہ بہت بڑے یوں ایک عدیب رہے ہیں اردو کی دنیا میں چلیے نیکس ٹائم ہم ایک ویڈیو لائیں گے جس میں ہم بتائیں گے جو انہوں نے لکھا اس بک میں چک بس لکھنے بھی کے بارے میں ٹھیک ہے چلیے پھر ملتے ہیں با بائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان تک پہنچائیں جس کو اس کی ضرورت ہے چلیے پھر ملتے ہیں با بائی ٹیک کیر اللہ حافظ با بائی